نگاہ کو امت کے لیے مشکل نہیں بنا رہا ہے نگاہ کو امت کے لیے آسان بنا رہا ہے دور حاضر میں جہاں شہانک قسم کی شادیاں ہوتی ہے اور ہر بار اس حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو اور سننے کو ملتا ہے وہی ان بدات سے لڑکی والوں کے لیے بھی اور لڑکے والوں کے لیے بھی دونوں کے لیے پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں ایسی صورتحال میں اگر کوئی سادہ طریقے سے نکاح انجام دے تو کشمیری کہاوت ہے نا تو وہی مثال قائم کرتے ہیں ایسے اشخاص وہی مثال قائم کرتے ہوئے ایچ ایم تی سری نگر میں سادہ طریقے سے نکاح انجام دیا گیا اور دونوں گر اس حوالے سے اس قدر رضا من نظر آئے کہ خوبصورت سا ماحول قائم ہوتا ہوا نظر آیا پیشے اس حوالے سے کشمی لائف کی یہ ریپورٹ فراہ ریپورٹ سا ماہول ہے تو ایم تقریب ہے کینا ہونکیں باگوشتغی نظر آسان کو دوری زوجانی طریقے سے کچھ ایم تعلیم باگوشتغی نظر آسان کیونے 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 ہیں کیونے کیونے سید کیا جاتی اور سیجا کے لیے ہے و جانبا ربی و ربی و ر Chenدیم نے تصبح ذکرڑوں کو جب رحمتی حیامی نفسی کیا شما ہو لو جا دیکھتا ہے جن میں ایک مسائل کرنا ہے ہے؟ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ جو مسئلہ بناتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تھا پہلائی اور نکاہ کچھ عیق ہے وہ تقریبا ١٥٤ سال کے پیش ہے خدرت خدیضہ کوبراہ کی اللہ تعالی عنا حضور علیہ السلام کے مقابلے میں ١٦٥ سال بڑی ہے نکاہ کا مقصر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زہن کے اندر نکاہ کا جتصورتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجَ وَدُرِّكَ يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب روح دیهم انبیاء الكرام علیہ السلام آئی ایمان انبیاء الكرام علیہ السلام انتعاص درگا جنی ایمان انبیاء الكرام علیہ السلام انتعاص اولاد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَدُرِّكَ وَيَا نِقُوتِ يُدُسَانْ تَعَلُّكُ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وحبی دو ہزار بیس میں تحریک فلاح المسلمین کی جانب سے ایک رپورٹ سامنے آئے جس میں یہ معلوم پڑا کہ ہمارے یہاں کشمیر میں پچاس ہزار سے زائر خواتین ایسی ہیں جو شادی کی عمر تک کو پہنچ چکی ہے یا شادی کی عمر گروس کر چکی ہے لیکن اب تک ان کی شادیان نہیں ہوئی ہے وجہ یہی بداد یہ سبق سانی قطر چکے یہ لئے انسان سائبی حشت تی آشی پتہ آشی ترغیب تی دیوان لکن ایمکاتھینز اور عملی طور کر تیمک نمون پیش یہ سبق سانی قطر چونکہ وکانس کشید منز اک سمجی اس ایبل چوچو نکاہ بنا ہوتی اور اتھ کنن بائی کنن تمن والدین ان قطر کی بچو ویت مچے خاندر کس ایجاس مانزین تینے قطر زندگی مشکل بناوا میری باتھی سید منیقہ مشکار کو اس نہر کے برورے میں اپنے نیدام کو گھل دردیں یوتھین انڈیا کے ذریعے سے بھی یہ رپورٹ سامنے آئی کہ ہمارے یہاں جمع کشمیر میں ہائیسٹ نمبر آف ایسے یوتھ ہیں ایسے نوجوان ہیں جن کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی حالانکہ وہ شادی کی عمر کو کروس کر گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کی شادی نہیں ہوئی یا حضرت ایشہ سکی کردی اللہ تعالی آنے آتر با مان کہ صاحب سے آئی کہ وہ فرمو حضور علیہ السلام حلاله احساسم رات دوخ جت چو حضرت احساسم رات دوخ بھوز حدی اللہ علیہ السلام حلاله احساسم رات دوخ بھوز بھوز ان الکی پر براکس آسمن شوانگان کی باس سیدف ایبادت کرنا ایک ان الکی پر بدوغن خوال خواسن ورزان کی بروز ہمیشو روزا باکون اس کی باتبن نکاہ کرنکی یمدرائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ یعنی نماز بڑھتا ہون مدل پورا را تس بردن یماز وہ جو السحابی انا اسلی و ارقود بچوس نماز تی پران بچوس آرام کی طاوات بچوس روز تی طاوات بچوس روز تی طاوات نایسیام چی روز نہیں تیر نخلی روزا کبی رکھو گا کبی نی رکھو گا اور بچوس مسکوراتا سیت انی داحت کانا واتجبجو النیسا ان باتی حضور بلیسا رضا ہم فمن رضیب عن سلتی فلیسا شادی انسانیت کا ایک پرانا انسٹیوشن ہے اور ہر ایک مذہب میں اس کی ایک خاص جگہ بھی ہے مختلف ادارے اور طبقہ جات اس بات پر متفق ہے کہ دنیا میں زندگی کو بہتر طریقے سے شروع کرنا اور انسانی نسل کو آگے بڑھانا اس کے لیے شادی ایک اخلاقی اور فانونی راستہ ہے اپنے اپنے رواج اپنے اپنے طور طریقے پہناوا الگ کھانا پینا الگ لیکن ایسے میں ہمارے یہاں کشمیر میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سب اپنی جگہ پر تو صحیح ہے لیکن اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے ہر سال اس میں ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں روز کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے ہم مانتے ہیں کہ اپنی اپنی حیثت کے مطابق ہم سب کی کوشش یہ ہی دہتی ہے کہ ہم بہترین سے بہترین ہوں لوگوں کی نظروں میں خود کو بہتر بنانے کے لیے اس طرح کی برداد کو جنم دیتے ہیں جس سے ایک گریب آدمی مزید پست ہوتا جاتا ہے یوں تی یہ ایت اختنی کا مجلس منزلس اکارس اللہ تلان اس برکت ہے مجلس منزل سائنے مبارک کہ یہاں ان سب ہے جاندئے میں صحیح ہوجائے ان کے لیے اس محلس میں ہائے رشتہ داروں میں ہائے معاملات صحت کرن ان میں آدم اس بہترین سلوک پیشن اور کوشش کر سا اس کی ہی دیتی ہے یہ اصل چیز سمیں جاندے میں espاء جاند میں تن پر زکر کرن تن پر زکر کرن تن پر زکر کرن لکن میل ترگیب انشاءاللہ وار وار ایٹ لیسٹ گسن سری لکھ ذہنی طور تیار کہ نکاح سے شجاہ سے پہلے سے آسان بناون نکاح کو امت کے لیے مشکل نہیں بنانا ہے نکاح کو امت کے لیے آسان بنانا ہے مگر آج امت کیا کر رہی ہے تمام گسم خوش گسی مگر نبی علیہ السلام اگر نکاح کس موقع پر نعراض شیف صاحب موضوع بللہ اگر خدا صاحب نے کہا کس موقع پر نعراض شیف صاحب موضوع بللہ اس کا نتیرہ کیا ہے اس کا نتیرہ یہ کہ جب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعراض کر کے کوئی نکاح کرے گا اس کے نتائم صحیح نہیں آتے پھر خاندانوں کے اندر فتنے ہیں پھر خاندانوں کے اندر فسادات ہیں جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقی بدات اب نئی ٹرینڈ بنتی جا رہی ہے کیوں نہ یہ سادہ نکاح بھی نئی ٹرینڈ بن کر امرج ہو آگے بڑھے کئی سارے گھر جو آج بھی انتظار کر رہے ہیں کئی سارے ایسے ہاتھ جو آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں مہندی ضرور لگے گی لیکن وہ تب لگے گی جب ہم اس ٹرینڈ کو ایک بڑھاوا دیں گے ابھی کے لئے اتنا ہی کیامرہ پرسن شوائی وانی کے ساتھ میں ایک راہ خون کشمی لائف کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی